آج ہم اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سلمان علیہ السلام کا ذکر کرنے لگے ہیں جناب سلمان علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بہت بڑی سلطنت بادشاہت سے نوازا تھا آپ کی بادشاہت ہواوں پہ بھی آپ کی حکومت جنوں پہ بھی آپ کی حکومت انسانوں پہ بھی آپ کی حکومت اور پرندوں پہ بھی آپ کی حکومت اور بادشاہت تھی قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا ذکر انیسویں پارے میں سورہ النمل میں ہوا ہے نمل چیونٹی کو کہتے ہیں اور چیونٹی کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ ہم بیان کریں گے کہ وہ کیا واقعہ ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اور چیونٹی نے اپنی بقایا جو ہم جولیاں تھی ان کے ساتھ کیا بات کی قرآن مجید فرقان حمید انیسویں پارہ سورہ نمل کی آیت نمبر یہ سولہ ہے جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا و وارث سلیمان داوودہ کہ ہم نے داود علیہ السلام کا وارث سلیمان کو بنایا حضرت داود علیہ السلام جن کے اوپر اللہ نے زبور نازل فرمائی ان کے انیس بیٹے تھے تفسیر میں آتا ہے اور انہوں نے اپنا وارث اللہ کے حکم سے جناب سلیمان علیہ السلام کو چنا جو کہ آپ کے بیٹے تھے تو اللہ کریم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ داود علیہ السلام کا وارث ہم نے سلیمان کو بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام جب وارث بند گئے تو آپ نے اعلان فرمایا یا یوہن ناس اے لوگو علمنا منطقت طعیر کہ مجھے اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی ہے میں جانتا ہوں کہ یہ چڑیا کیا کہتی ہے حد کیا کہتی ہے میں جانتا ہوں یہ فاختہ کیا کہتی ہے یعنی جو اللہ کے پرندے بولتے ہیں اللہ نے مجھے یعنی سلیمان علیہ السلام کو ان کی بولیوں سکھائی ہیں مجھے ان کی بولیوں کا علم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بڑا جاندار شاندار اور بڑا خوبصورت ہوتا اللہ کریم نے آیت نمبر سترہ میں ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے جو وہ چلتا تھا تو وہ جنوں اور انسانوں اور پرندوں پر مشتمل ہوتا تھا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی دائیں طرف جن اور بائیں طرف انسان ہوتے اور آپ کے لشکر کے اوپر پرندے اڑتے تھے فَهُمْ يُوْزَعُونَ جن کو الگ الگ تقسیم کیا گیا یہ اللہ کا قرآن ہے تو یہ تقسیم اتنی شاندار اور خوبصورت اور اتنا جاہو جلال والا لشکر اللہ نے کسی بادشاہ کو نہیں عطا فرمایا جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر روانہ تھے جا رہے تھے کسی سفر پہ حَتَّى اِذَا عَتَوْ عَلَىٰ وَعْدٍ نَمْل یہ آیت نمبر اٹھارہ ہیں جس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کی وادی میں پہنچا قَالَتْ نَمْ لَتُن تو ایک چونٹی نے کہا يَا يُحَنْ نَمَلُو اُدْخُلُو مَسَاقِنَكُم تو ایک چونٹی اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ بلوں کے اندر اُدْخُلُو مَسَاقِنَكُم اپنی ریایش گاہوں میں داخل ہو جاؤ لَا يَحْتِمَنَّكُم سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ کہ کہیں بے خبری میں سلیمان الاسلام اور اس کا لشکر تمہیں مار نہ دے اس کے لشکر کے نیچے ان کے پاؤں ان کی سواریوں کے پاؤں کے نیچے آ کر بے خبری میں ماری نہ جاؤ حضرت سلیمان الاسلام کا یہ جو لشکر آ رہا تھا اور وہ چونٹی تین میل کی مصافت پہ بیٹھی تھی مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ تین میل کی مصافت پہ بیٹھی اپنی باقی ہمجولیوں سے اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ تم جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں لا شعوری کے اندر حضرت سلیمان الاسلام کے لشکر کے نیچے آ کر اور تم ماری نہ جاؤ تو حضرت سلیمان الاسلام اس چونٹی کا ہمجولیوں سے یہ بات کر رہی تھی وہ سن رہے تھے قرآن پاک ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت سلیمان الاسلام مسکرانے لگے کہ یہ چونٹی اپنی چونٹیوں سے کیسی بات کر رہی ہے اور یہاں ناظرین کرام سامین کرام اللہ نے اس چونٹی کو حضرت سلیمان الاسلام کے ساتھ اس محبت جو انہوں نے کہا کہ لا یشعرون کے بے شعوری میں لا شعوری میں نہ ماری جاؤ تو اس پر اللہ نے اس چونٹی کو قیامت تک باقی تمام چونٹیوں کا سردار بنا دیا ہے حضرت سلیمان الاسلام نے اس کی گفتگو سنی تو آپ بھی مسکرائے اور اللہ کے نبی نے تین میل کی مسافت سے اس چونٹی کے کلام کو سن لیا حالانکہ جو چونٹی ہوتی ہے وہ بولتی نہیں ہے اس کی زبان نہیں ہوتی حشرات الارد کا علم رکھنے والے ان سے آپ پوچھ لیں ان سے آپ پتہ کریں تو ان کی زبان نہیں ہوتی تو پھر یہ اپنے دوسری ساتھیوں کو اپنی ہم جولیوں کو اپنی ہم جنس کو میسج کیسے پہنچاتی ہے ارد کا علم رکھنے والے بتاتے ہیں اللہ کی کاری گری دیکھیں رب کریم کی قدرت دیکھیں کہ اس کے موں کے اوپر دو بال ہوتے ہیں انٹینہ کی صورت میں ان دو بالوں کو جب یہ آپس میں رگڑتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز سے یہ اپنی ہم جولی کو آگے میسج دیتی ہے اور وہ اس کی اس میسج اس آواز کو سن کے جو میسج دیتی ہے پھر وہ جواب جو دیتی ہے میسج دیتی ہے جواب دیتی ہے بات کا وہ بھی اپنے دو بالوں کو رگڑتی ہے تو یعنی ان کی جو رگڑ ہے وہی ان کی زبان ہے تو اللہ کے نبی کی شان دیکھیں اللہ کے بندے کی شان دیکھیں کہ اللہ کے بندے نے ان کی رگڑ بھی تین میل کی مسافت سے سن لی حضرت سلیمان الاسلام کا یہ لشکر جاری و ساری تھا تو آپ نے ایک مقام پہ پوچھا یہ بیس نمبر آئیت ہے اور اس میں ایک پرندے کا ذکر ہے جسے ہد ہد کہا جاتا ہے اور یہ آپ کی فوج کا آپ کے لشکر کا یہ پرندہ انجینئر تھا یعنی یہ انجینئر اس طرح تھا کہ یہ آپ کو پانی کے بارے میں بتاتا فضاء میں اڑتے ہوئے نیچے نگاہ کر کے بتا دیتا کہ اے سلیمان یہ فلان جگہ ہے اس جگہ پہ پانی موجود ہے زمین پہ چونچ مار کے بتا دیتا کہ زمین کے نیچے پانی ہے اور میٹھا ہے یہ حضرت سلیمان کے لشکر کا انجینئر پرندہ ایک دفعہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا تو حضرت سلیمان نے تفتیش کی کہ خود ہود کہاں ہے امکان من الغائبین کیا وہ غیر حاضروں میں سے ہے یعنی وہ نظر نہیں آ رہا تو آپ نے باقی جو پرندے تھے ان سے کہا کہ اسے دونٹ کے لے آؤ اگر تو اس کا غیب ہونا کسی وجہ کے بغیر ہوا تو ہم اسے سزا دیں گے اور اگر اس کے پاس دلیل ہوئی کہ وہ غیب اس لیے ہوا تھا تو پھر ہم اسے معاف کر دیں گے تو حضرت سلیمان نے جب یہ آرڈر دیا تو ایک شہین کو ایک اقاب کو بھیجا کسے دونٹ کے لے آؤ وہ تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے راستے میں یہ ملا تو اقاب نے اسے ساری بات کی اقاب نے بتایا ہاں اگر تیری جو وجہ ہوئی جو تیرے پاس عذر ہے وہ معقول ہوا تو تجھے معاف کر دیا جائے گا خود ہدھ کہنے لگا میرے پاس وجہ تو بہت بڑی ہے اور بڑی معقول وجہ ہے جلدی میں بادشاہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں یہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اے سلیمان الاسلام میں آپ کے لشکر سے بلا وجہ غائب نہیں ہوا تھا میری ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ میں ایک ایسے مقام پہ گیا ہوں جہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بادشاہت دیکھی ہے کہ وہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے سورج کی پوجہ کر رہے ہیں سورج کی عبادت کر رہے ہیں یہ مقام سباہ ہے اور یہاں کی جو ملکہ تھی جو بادشاہ تھی وہ عورت تھی اور اسے ملکہ بلکیس کہا جاتا ہے سباہ کے مقام پہ ملکہ بلکیس کی سلطنت تھی اور یہاں کے رہنے والے سارے مشرک تھے سورج کی پوجہ کرتے سورج کی پرستش کرنے والے تھے تو یہ ہود ہود یہ پیغام لے آیا کہ میں نے وہ بادشاہ کو دیکھا اس کی سلطنت دیکھی اور اس کے لوگوں کا رہن سہن دیکھا وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا خط لے جاؤ اور یہ لے جا کر اس ملکہ کو دو اور اس ملکہ کی گود میں جب تم یہ خط ڈال دو تو پھر تم نے وہاں سے واپس نہیں آنا تب تک وہیں رہنا ہے جب تک تم اس کا رد عمل نہ دیکھ لو اس سے تمہاری صداقت بھی سامنے آ جائے گی کہ تم سچ ہو سچے ہو اس بات میں یا جھوچے ہو تم نے وہاں کھڑے ہونا ہے اور یہ آیت نمبر اٹھائیس ہے اللہ کریم نے اشاعت فرمایا ازہب بھی کتابی حازہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے خط دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ میرا خط فعل کی ہی علیہم اس کی طرف ڈال دینا سم تولہ انہم پھر تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جانا فانظر مازا یار جیون اور دیکھنا کہ وہ میرا خط پڑھنے کے بعد رد عمل کیا دیتی ہے اور جو بھی رد عمل اس کا ہو تم واپس مجھے آ کے بتانا حد حد کے ذمہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی لگائی اور حد حد یہ ڈیوٹی پورا کرنے کے لیے آپ کا خط چونچ میں لے کے اڑتا اڑتا ملکہ بلکیس سباہ میں پہنچا اور جا کے اس کی گود میں ڈالا اور اس خط کے اوپر لکھا ہوا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان اللہ کا بندہ اپنے رب کے نام سے شروع کرتا ہے جو بڑا رحمان بھی ہے اور نہائیت زیادہ رحم فرمانے والا رحیم بھی ہے آپ نے خط کے اندر صرف دو جملے لکھے جملہ یہ تھا اللہ تعالو علیہ واتونی واتونی کہ تم مجھ پر برتری حاصل نہیں کر سکتی میں تمہیں جو خط دے رہا ہوں اس میں یہی صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ آ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے ایک وحدہ علیہ شریک اللہ کی عبادت کرو اور سورج کو پوجا کرنا سورج کی عبادت کرنا چھوڑ دو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑ کے وہ ملکہ بلکیس پریشان ہوگی اور اس نے اپنے سرداروں کو بلائیا مفصلین کرام فرماتے ہیں بارہ ہزار اس کے سردار تھے اور باقی اس کی فوج کی تعداد بھی خاصی تھی اس کی فوج بھی بڑی اچھی تھی نیڈر تھی لڑائی کی ماہر تھی اس کے پاس اسلحہ بھی تھا جنگ جو بھی تھے بارہ ہزار اس کے یہ مشیر سردار بھی تھے تو اس نے مشورہ مانگا تو وہ مشورہ دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ملکہ بلکیس آپ ہماری بادشاہ ہیں ہم لڑائی آپ حکم دیں حکم تو آپ کا ہی مانا جانا ہے اس وقت وہ ملکہ بلکیس کہنے لگی بڑائی اور جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ان سے علاقے بستیاں شہر تباہ ہوتے ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے اس کی طرف ایک دفعہ ہم توفہ تحائف بیج کے دیکھ لیں کہ اگر وہ توفہ تحائف لیتا ہے تو پھر تو وہ واقعی ہماری طرح بادشاہ ہے اگر اس نے توفہ اور تحائف قبول نہ کیے تو وہ واقعی اللہ کا نبی ہے اس کے بعد اگلی بات ہم لاہ عمل تیار کریں گے اگلا پروگرام بعد میں ترتیب دیں گے ایک دفعہ اس کی طرف ہم توفے بھیجتے ہیں تو اس نے اپنے توفے بھیجے اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس نے اینٹ سونے کی بڑے خوبصورت سجا کے اس کو بڑا اچھا بنا کے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آپ کی طرف بھیجا آپ کی سلطنت کی طرف اور یہ بات ہود ہود نے ادھر آ کے حضرت سلیمان کو بتا دی کہ وہ تمہاری طرف ایک سونے کی اینٹ بھیج رہی ہے اور چیک کرنا چاہتی ہے کہ آپ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں حضرت سلیمان نے حکم جاری فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایک ہزار سونے کی اینٹیں میرے تقت کے سامنے جوڑ دی جائیں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمیں بڑی بڑی بادشاہ تطا فرمای ہوئی ہے ہم کوئی چھوٹے موٹے بادشاہ نہیں ہیں اللہ نے تو ہمیں ہواوں کی بھی بادشاہ دی ہے پرندوں جنوں انسانوں سب پہ اللہ نے ہمیں حکمرانی دی ہے دنیا والوں سے تو وہ لیتا ہے جس کے پاس کمی ہو جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا تھوڑا ہو ہمارے پاس تو اللہ نے ہمیں تو بڑا نوازہ ہوا ہے تو یہ ملکہ بلکیس کے جو توفہ لے آنے والے سپائی مشیر تھے سردار تھے انہوں نے جب وہ اینٹ لائے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کے تقت کے سامنے تو اتنی بڑی اینٹیں ہزار کی تعداد میں پڑی ہیں زیادہ سونے کی اینٹیں انہوں نے اپنے تقت کے سامنے بچھائی ہوئی ہیں لہٰذا وہ واپس چلے گئے اور حضرت سلیمان کا انداز جا کے بتایا کہ وہ اتنی شان اور شوقت والے ہیں تو اس وقت ملکہ بلکیس نے کہا چلو پھر ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ جا کے توبہ طیب بھوکے ایک وعدہ اولا شریک کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں ان کا کلمہ پڑھتے ہیں ادھر سے وہ چلی ہے ادھر حضرت سلیمان کو اس بات کا علم ہو گیا تو حضرت سلیمان نے وہاں بیٹھے بیٹھے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ وہ جو ملکہ بلکیس تھی ناظرین اکرام وہ ایک ایسے تخت پہ بیٹھتی تھی جو مفصلین اکرام فرماتے ہیں ساٹھ ہاتھ وہ چڑائی میں تھا اور ایک سو بیس ہاتھ وہ لمبائی میں تھا اور اس تخت کی سات منزلیں تھی ان سات منزلوں میں وہ تخت بنا ہوا تھا اور لمبائی اور چڑائی میں اتنا لمبا اور چوڑا تھا اور اسے چونکہ عورت تھی تو سات کمروں میں بند رکھتی تھی پہلا کمرہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتو کمرے مکفل یعنی ان کے اوپر تالے لگ رہتی جب اس نے تخت استعمال کرنا ہے تو نکل والی تھی ادروائز وگرنا وہ تالے آپ کی حکومت تھی آپ نبی بھی ہیں آپ کی شان دیکھیں قرآن پاک میں 49 نمبر آیت ہے سورہ نمل کی کہ ایک جن کھڑا ہوا جن کہنے لگا اے سلیمان الاسلام میں وہ تخت لے آ سکتا ہوں اور میں مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے آپ کے قدموں میں لاؤں گا بڑی بات تھی اور یہ مفسرین اکرام فرماتے ایک ماں جانے کی مسافت تھی اور ایک ماں آنے کی مسافت یعنی یہ دو مہینوں کا سفر تھا آنے اور جانے کا دو مہینوں کا سفر تھا تو جن کہتا ہے جن کہتا ہے آپ کی مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے یہ تخت لے آنگا اور آپ کی مجلس برخواست ہوتی تھی نماز صبح کی نماز فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتی تھی اور زہر کی نماز سے پہلے پہلے آپ کی مجلس برخواست ہو جاتی تھی جن نے کہا تو آپ نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے اور جن کہنے لگا کہ میں اس پر قادر بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں حضرت سلمان فرمانے لگے کہ نہیں یہ تیرا دورانیاں زیادہ ہے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے جب آپ نے یہ کہا تو اس وقت حضرت سلمان کی امت کا ایک ولی جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا مفسرین کرام نے اس کا نام آصف رکھا ہے بتایا ہے کہ آصف اس کا نام تھا آصف بن برخیہ یہ حضرت سلمان کا رشتے دار بھی تھا خالہ ذات باز نے لکھا ہے کہ یہ خالہ ذات بھی تھا اور اس کے پاس کتاب کا یعنی زبور شریف کا علم تھا اور اللہ کا یہ ولی تھا اور اس کی تاکت تھی کہ اس نے حضرت سلمان سے اس وقت کہا کہ میں ملکہ بلکیس کا تقت آپ کے پاس لے آ سکتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولنے کے بعد میں تقت آپ کے قدموں میں میں پہلے لے آؤں گا یعنی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے تک لے آؤں گا دو ماہ کی مسافت پہ جو ہے اتنی جلدی لے آؤں گا یہ کام وہی کر سکتا ہے جسے اللہ شان دے اللہ اپنی ولایت دے اپنی دوستی دے جو اللہ کا ولی ہو تو حضرت سلمان نے جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگے حضا من فضل ربی کہ یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے اتنی شانوں والے بندوں سے نوازا ہوا ہے اتنے شانوں والے اپنے بندے اپنے ولی مجھے عطا فرمائے ہوئے ہیں سلمان کا وصال ہوا سو سال آپ کی عمر مبارک تھی ان سو سال عمر مبارک کے آخری جو سوہ سال تھا اس میں آپ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس شریف کی تعمیر کروا رہے تھے فلسطین میں جو بیت المقدس مسجد اقصہ ہے ہمارا قبل اول تو وہاں پہ آپ ٹیک لگا کے لاتھی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ادھر جناب اسرائیل اللہ کے حکم سے آ کر آپ کی روح کو قبض کر گئے اور آپ اس وقت جنوں سے کام کر رہے تھے جن آپ کے ڈر سے کام کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ نے لاتھی پہ ٹوئیک لگائی ہوئی تھی اصل میں آپ وہیں پہ اللہ کی بارگاہ میں پیارے ہو لاتھی کو جس کے اوپر آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اسے دیمک لگ گئی دیمک لگنے کی وجہ سے وہ لاتھی آپ کے مبارک جسم سے نیچے سے بھر گئی تو تب آپ کا جسم مبارک زمین پہ تشریف لے آیا اور تب جنوں کو پتا چلا کہ ہم جس سلیمان سے ڈر رہے تھے وہ سلیمان تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے یہ حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر بھی اور اللہ گریم کی دی ہوئی شانوں والے بادشاہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے سورہ نمل میں انیس پارے میں اور یہ واقعہ بڑا ایمان افروز بھی ہے سبق آموز بھی ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے کے صدقے سلیمان کے صدقے سے ہم سب کو دونوں جہانوں کی بلائی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين